بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم اپنے نئے ویلوگ میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے پی پی ٹو ایٹی ٹو لیا کے حوالے سے یہاں سے تاہر رندھاوہ ڈی سیٹ ہوئے تھے اور دو ہزار اٹھارہ کی الیکشن کی اگر بات کی جائے تو تاہر رندھاوہ ایز ان انڈیپینڈٹ کینیڈیٹ یہاں سے الیکٹ ہوئے تھے اور انہوں نے تقریباً سنتیس ہزار سے زائد بوٹ لیے تھے اور اس وقت جو پی ٹی ای کی کینیڈیٹ تھے کیسر عباس خان انہوں نے تقریباً چھبیس ہزار سے زائد بوٹ لیے تھے اور یہ رنر اپ تھے تیسرے نمبر پر اس حلقے میں پی ایم ایل این کے کینیڈیٹ تھے جنہوں نے پچیس ہزار سے زائد بوٹ لیے تھے ٹی ایل پی اور پیپلز پارٹی جو ہے وہ تقریباً قریب قریب ہی تھے اور دونوں جماعتوں کے جو کینیڈیٹ سے انہوں نے تین ہزار سے زائد بوٹ لیے تھے اب اس ہلکے میں بھی باقی جو انیس ہلکے ہیں پنجاب کے ان کی طرح یہاں پر بھی الیکشن ہو رہا ہے اس کے لیے ہم نے بات کرنے کے لیے دعوت دی ہے شہزاد بھئی ہیں لئیہ میں سینئر جنرلسٹ ہیں اور یہ ساری صورتحال جو وہاں پر گراؤنڈ پر ایکٹیوٹیز ہو رہی ہیں وہ ساری observe کر رہے ہیں اور جتنی بھی پارٹیاں ہیں جتنے بھی گروہ اس وقت متحرک ہیں ان کے بارے میں ان کو اچھا خاصا نالج ہے تو اس لیے ہم نے ان کو دعوت دی ہے تاکہ ہمارے ناظرین بھی جان سکیں کہ لئیہ کا جو الیکشن ہے وہاں پر گراؤنڈ پر کیا صورتحال ہے thank you so much شہزاد بھئی آپ نے ٹائم دیا بتائیے گا کہ یہ جو لئیہ میں الیکشن ہو رہا ہے اس وقت تاہر رندہوہ منرف ہوئے تھے تو انہیں جو ہے وہ نون لیگ کی طرف سے ٹکٹ دیا گیا ہے پی ٹی اے کی طرف سے کیسر خان کو دوبارہ سے ٹکٹ دیا گیا ہے تحریک ہے لبائک کے اس حلقے میں کون سے امیدوار ہیں اور باقی جو دو بڑی جماعتوں کے امیدوار ہیں ان کی مہم کیسے چال رہی ہے جی بہت شکریہ ایمان صاحب thank you so much کہ آپ نے اپنے ویلاد میں اپنے پروگرام میں مجھے انوائٹ کیا ہے اور میں آپ کو خراجے تحسین پیش کرتا ہوں کیونکہ آپ کا ماشاء اللہ چینل بہت زبردارت اور بڑا اچھا جا رہا ہے اور بہت انفرمیٹک چینل ہے تو میں بات کرنا چاہوں گا ہلکہ دو سو بیاسی کی ڈسٹرک لیا کی جو ہے ایک بلکل پسماندہ علاقے کی ایک تحسین چوبارہ ہے جہاں پہ سہرائی تحسین ہم اس کو کہتے ہیں اس تحسین میں تقریباً جو اس حلقے میں تحسین چوبارہ موسلی سارا ایریا تحسین چوبارے کا آ رہا ہے اور کچھ حصہ جو ہے دو سو بیاسی کا وہ تحسین لیا کا بھی اس میں شامل ہے تو ایسے فول ہم اگر کہتے ہیں تو اس کو سہرائی تحسین کے طور پر بھی ہم اس کو منشن کرتے ہیں اب یہاں پہ حلقہ دو سو بیاسی میں اس وقت پانچ امیدوار ہیں جو کہ میدان میں اترے ہیں جن میں لالا تاہر رندہوہ نون لیک مسلم لیک نون پہ ٹکٹ پہ یہ سامنے آئیں اور اس کے بعد پی ٹی آئی سے کیسٹر خان مگسی ہیں جو کہ میدان میں اترے ہیں اور ٹی ال پی کی اگر بات کیجئے تو ٹی ال پی میں شاہد قادری صاحب ہیں جو کہ حلقہ دو سو بیاسی میں امیدوار ہیں ایم پی اے کے اور ایک بہت غریب اور مزدور طبقہ ایک افراد ان کی نمائنگی کرتے ہوئے پاکستان پیپلز پارٹی شہید بھٹو کی ٹکٹ پر ایک رانہ مضمل بھی اس وقت امیدوار ہیں جو کہ یہاں پہ سامنے ہیں لیکن جو خاص تو ہوتے جو مین یہاں پہ ڈسکس کرنے والی بات ہے وہ ہے اس حلقے میں آہ ازاد امیدوار کی کیونکہ ازاد امیدوار ملک ریاض گروہ جو کہ سابق ٹکٹ ہولڈر ہیں مسلم لیک نون کے اور چار سال کے عرصے کے اندر ملک ریاض گروہ کی بہت ساری کابشیں ہیں مسلم لیک نون کی کے لیے بہت ساری سیکٹی فائیسز ہیں جس کی بنیاد پہ وہ آزاد الیکشن آہ اس حلقے میں لڑ رہے ہیں کیونکہ ان کو ٹکٹ نہیں دیا گیا ٹکٹ مسلم لیک نون کی طرف سے لالت طاہر اندھاوہ کو دیا گیا تو اس بیس پہ انہوں نے اپنے دوستوں کے ساتھ مشاورت کے بعد مسلم لیک نون کو ٹکٹ نہ ملنے کی وجہ سے آزاد الیکشن لڑنے کا فیصلہ کی گیا اب یہاں پہ اگر بات کریں ہم الیکشن کے حوالے سے تو یہاں پہ ہم سب سے زیادہ مین چیز جو کاؤنٹ کرنے والی ہے یہاں پہ ہمارے کل آبادی کا اگر تناسب لگائیں تو تین لاکھ چون ہزار آہ پنتالیس جو آہ افراد پہ یہ آبادی ہے اور یہاں پہ اگر کل ووٹرز کی تعداد ہم کاؤنٹ کرتے ہیں تو کل ووٹرز جو ہیں ایک لاکھ پچانوے ہزار ایک سسولہ کل ووٹرز ہیں اور جن میں سے مرد ووٹرز کی تعداد ہے ایک لاکھ سات ہزار دو سو اکتیس ووٹرز جو ہمارے مرد ووٹرز کی تعداد ہے اس کے ساتھ خواتین ووٹرز جو ہیں یہاں پہ ستاسی ہزار آٹھ سو پچاسی ووٹ خواتین کے ہیں اور جن میں نوجوان ووٹرز جو ہیں وہ ساتھ ہزار چھسو پچاسی ووٹ نوجوانوں کے ہیں اور اس حلقے کی اگر بات ہم کریں آہ میوسپل کمیٹیز آہ کی اور یہاں پہ دو میوسپل کمیٹیز ہیں آہ اور نو یونین کونسل چوارہ کا تقریباً جو نا وہ آہ ساٹھ فیصد علاقہ جو ہے وہ سہرا پہ آہ بہنے طرح اور جبکہ شہری علاقہ چالیس پرسنٹ جو نا شہری علاقہ ہے اسی طرح دو ہزار اٹھارہ کے اگر بات کریں آہ جو ووٹرز کی یا ووٹرز کا ٹرن آہ اور تھا وہ تقیباً سکسٹی سیون پرسنٹ آہ ٹرن آہ جو آہ جو آہ جو آہ 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 آگے ان کی آہ ہم کریں انتخابی موہم کی انتخابی موہم کی کمپین کی تو لالا تاہر اندھاوہ آہ مسلم آہ 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 لالا تاہر اندھاوہ کے بارے میں تھوڑا سا آہ بتانا چاہوں گا کہ دو ہزار اٹھارہ کے الیکشن میں آہ ان کی آہ پی ٹی آئی میں شمولیت تھی پی ٹی آئی کے ساتھ ان کی اٹیچمنٹ تھی ان کے بھائی بشارہ رندھاوہ صاحب جو ہیں وہ پی ٹی آئی کے اس طرح کے آہ ڈسٹکٹ ریزیڈنٹ تھی جب آہ اتنی اٹیچمنٹ اور اس نے آہ ایک آہ ورکر کے طور پہ وہ سامنے آئے تو انہوں نے ٹکٹ اپلائی کیا تو ان کو آہ ٹکٹ پی ٹی آئی کی جانت سے نہیں دیا گیا جبکہ اس کی آلٹرنیٹ ٹکٹ چیسر خان مگسی کو دیا گیا تو اس پیس پہ آہ اس دو ہزار اٹھارہ کے الیکشن میں لالا تاہر اندھاوہ نے آزاد حیثیت کے طور پہ آزاد امیدوار کے طور پہ آہ الیکشن لڑا اور جب انہوں نے بہت اچھا ووٹ بینک آہ بہت اچھا ووٹ لے کے آہ آہ تقیباً آہ اس وقت آہ جو ووٹ ان کو ملا تھا سینتی ہزار چھسو سات ووٹ لے کر وہ کامیاب ہو رہے تھے یہ دو ہزار اٹھارہ کی بات ہے اور اس کے بات آہ جب آہ آہ وہ جیتے ہیں تو جیتے کے بعد جہاں گیرسین گروپ کی حمایت کے ساتھ آہ انہوں نے پی ٹی ای میں شمولیت مجھے یہ بتائیے گا کہ اب جو انتخابی مہم جل رہی ہے اس میں آہ جو مقامی پہلے آہ سکلینچہ ابو خاری ہیں مسلم لین نون کے اسی طرح سے مجید خانی آزی ہیں آہ یا پھر آہ جو پی ٹی ای کے دوسرے ہلکے سے ساتھ والے ہلکے سے جو ایم بی اے ہیں وہ اس وقت کتنے سرگرم ہیں اور کیا وہ بھی اس آہ اس انتخابی مہم میں حصہ لے رہے ہیں اور کیا وہ اپنی اپنی پارٹیز کو سپورٹ کر رہے ہیں یا پھر کچھ اس طرح سے ڈھکا چھپا اور دوسروں کے لئے بھی مانگا جا رہا ہے آہ یہ بہت آہ جو امپورٹنٹ آہ بات کی ہے آپ نے کیونکہ آہ آہ مسلم لین نون آہ یقیناً ایک بڑی منظم جماعت ہے اس آہ جماعت میں سابق ایم ایل نے سکلینچہ بخاری اور آہ آہ ایم پی اے ہمارے آہ مار اجاز اچھلانہ صاحب ہیں اور آہ یہاں پہ سابق ایم پی اے آہ ساری سابق وزیر بھی رہے ہیں اور آہ ایم پی اے آہ احمد علی اولک صاحب ہیں آہ سابق ایم پی اے سابدادہ فیض الحسن صاحب ہیں مسلم لین نون کی طرف سے وہ فل سپورٹ ہیں اور آہ پوری حمایت آہ کی جارہی ہے اور ہلکے میں زور و شور سے ان کی کمپین بھی جارہی ہے اور اسی کے ساتھ ساتھ میں صرف آہ ان کی سپورٹ کے علاوہ یہاں پہ وزیراعلا کی جانب سے کوارڈینیٹر بنا کر بھی بھی بھیجا گیا ہے آہ یہاں پہ آہ ریسلٹی ابھی آہ 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 رانہ مشہود صاحب کو بھی بھی بھیج لیا گیا ہے اور وہ بھی آہ جو نا پراپرلی یہاں پہ کمپین کے سلسلے میں یہاں پہ موجود ہیں اور آہ میڈیا سے بھی گوگو کر رہے ہیں اپنی کمپین کے حوالے سے بھی اولیکشن کے حوالے سے بھی بریفنگ دے رہے ہیں تو اسی طرح اگر بات کریں آہ آہ حکومتی مشینری کی تو مسلم نیک نون نے اس وقت حکومتی مشینری بہت زیادہ ایکٹیو دکھائی دے رہے ہیں کیونکہ ترقیاتی کام آہ یقینا رک جاتے ہیں لیکن اس آہ بہت سارے ترقیاتی کام بھی جاری ہیں اور آہ حکومتی مشینری کو بہت زیادہ ایکٹیو کیا گیا ہوا ہے اور آہ اس میں سابق آہ جو ہیں ایم این نے جو اس وقت حمایت آہ کر رہے ہیں اور بقیادہ کمپین میں ان کے ساتھ ہیں آہ سکلین شاہ بخاری اور آہ ایم پی اجازہ احمد اچلانہ اور آہ جو کہ ڈویجنل صدر بھی ہیں ڈی جی خان آہ کے آہ مطلب اور آہ بات آہ یہ ہے کہ یہی لوگ آہ یہ پہلے جو ہمارے ثابت امیدوار آہ ٹکٹ ہولڈر مسلم لی نون کے ملک ریاض گروہا کو فل سپورٹر تھے انٹرکن کی کوشش یہی نہیں ہے کہ ملک ریاض گروہا کو کسی صورت میں ٹکٹ دے دیا جائے تو اب یہ آہ یقیناً بہت بڑا ایک آہ اس میں ہم دیکھ رہے ہیں ایک آہ ہلچل بھی ہے اور آہ گہمہ گہمی بھی ہے کمپین میں بھی بہت زیادہ گہمہ گہمی ہے اور جو بات آپ نے کی ہے کہ اندرونے خانہ ایک انڈرگرانڈ کچھ ایسی آہ ووٹ اپنے ووٹرز کو آہ ٹکٹ کے علاوہ ابھی ہمیں کوئی اچھا ایسی کچھ چیز نظر نہیں آ رہی کہ جو ہمیں آہ ایک پارٹی سے ہٹ کے کچھ ایسی چیزیں سامنے آ رہے ہیں کہ اگر آپ ریٹ کریں کہ یہ جتنے بھی ٹاپ امیدوار ہیں ان کی جو موہم چل رہی ہے تو کتنا رینک کریں گے آپ کتنے پرسنٹ چانسز ہیں کہ پی ٹی آئی بین کریں یا کتنے پرسنٹ چانسز ہیں کہ نون لیک بین کریں اچھا آہ امران بھائی یہ بات یقیناً کیونکہ آہ الیکشن جب ہو رہے ہوتے تو یہ ریٹنگ اتنی جلدی ہم اس پہ فائنلی کوئی ایسا ریزلٹ بتا نہیں سکتے لیکن فیل وقت جو ہم نے ابھی تجسیا کیا ہے یا ہم نے فیل میں نکلے ہیں لوگوں کے کومنٹس لیے ہیں تو ایک چیز یہ چیز بہت سامنے نظر آئی ہے کہ پی ٹی آئی میں لوگ بڑے جوش و پروش نظر ہیں اور پی ٹی آئی کی جانب سے آہ کمپین بھی بہت زیادہ تیزی سے ہو رہی ہے ان کا سوشل میڈیا بہت زیادہ آہ سٹرانگ ہے آہ بنسبت آہ آہ مسلم پاکستان تحریک انصاف کے اب وہ کمپین جو کر رہے ہیں ان ان کمپین میں وہ چیزیں واضح طور پر نظر آ رہی ہیں کیونکہ ان کے ساتھ آہ پی ٹی آئی کے آہ آہ ملک نیاز آمد جکھر ایم این اے اور وہ بھی ان کو کل حمایت میں ہیں آہ آہ یہاں پہ ڈسٹرکٹ لئیہ میں ایک ہم کہہ سکتے ہیں اس کو کہ آہ عبدالمجید خان نیازی جو کہ عمران خان کے ٹائگر کے طور پر یہاں پہ جانے جاتے ہیں آہ وہ بھی ان کو کل سپورٹ کر رہے ہیں اس کے علاوہ آہ ڈسٹرکٹ ریزیڈنٹ ہیں پی ٹی آئی کے وہ بھی آہ پی ٹی کو سپورٹ کر رہے ہیں اور حلکوں میں اگر اگر بات کیجئے تو مختلف حلکوں میں مختلف برادرییاں بیٹی ہیں یہاں پہ بپی برادری ہے لیل برادری ہے جام برادری ہے جٹ آرائیں مطلب ہر طرح کی یہاں پہ جو ہے آہ اب اب اس عبادی میں جو مختلف قسم کی برادرییاں بیٹی ہیں خکران برادری ہے گلوچ برادری ہے پتھان ہے سید ہے مطلب اس طرح سید ہے برادریوں کی اگر بات کریں تو بہت زیادہ برادری ہیں جو بڑی بڑی برادری ہیں جن کے کوئی بھی بڑی برادری کسی بھی کینیڈیٹ کے ساتھ اگر وہ اپنا الہاق کرتی ہے یا اعلان کرتی ہے تو ہم اپنے علاقوں میں بہت زیادہ اس کو سمجھتے ہیں کہ یہ اگر ایسی برادری کسی کے ساتھ اٹیٹ چوتے تو ہمیں وہ چیزیں ڈسکس کرنے میں آ جاتی ہیں کہ یہ ان کے آہ 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 پلڑے میں جان آ جائے گی اچھا سیکنڈ یہ ہے کہ اب آہ اب آگر ہم میں آہ اس کو کمپیریزن کروں کہ کینیڈیٹس کے حوالے سے کہ یہاں پہ کینیڈیٹس کون سا سٹانگ کینیڈیٹس ہے کون سا کمزور ہے یا کون سا بہت کمزور ہے تو یہ ابھی فیل وقت تو اس پوزیشن میں آہ کچھ نظر نہیں آ رہا کہ کون سا کمزور ہاں لیکن کمپینز کے حوالے سے ہم اس کو ڈسکس ضرور کر سکتے ہیں کہ کمپین جو ہیں اس وقت کمپین جو ہے سب سے زیادہ کمپین پی ٹی آئی کی زور و شور سے کہ یہاں پہ آہ کمپیٹیشن جو بن رہا ہے تین کینیڈیٹس کے درمیان کانٹے دار مقابلہ بن رہا ہے شہزاد بھی آپ نے بڑی ڈیٹیل سے بتایا تو انشاءاللہ مزید بھی اس حلقے سے کوئی بڑی خبر سامنے آتی ہے تو وہ آپ کے ساتھ ہم ضرور ڈسکس کریں گے